السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ؟ بشمال لوگوں نے یہ ہمیشہ پوچھا ہے کہ جب میں فنِ دشناسی کی بات کرتا ہوں تو ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ مستقبل بینی کے حوالے سے یہ واحد علم ہے جو ریزلٹ اورینٹڈ ہے اچھا اس میں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں علم نجون علم العداد علم العبدان علم الحروف فال ٹیرک کارٹ اس کے علاوہ اور بشمار مستقبل شناسی کے علوم و فنون سے میں نے سال ہا سال استفادہ کرنے کی کوشش کی لیکن صحیح معنوں میں جسے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جو ڈلیور ہونا چاہیے سامنے والے شخص کو مجھے معاصلہ ہے فنِ دشناسی کے علاوہ کسی دوسرے علم میں اتنی رنگینی خوبصورتی اور جواب نہیں ملا جس کی بنیاد پر پھر میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ فنِ دشناسی کے تمام وہ علامات جن پر کام نہیں ہوا تھا اس کے لئے وقف کر دی اور وہ سوالات جو پوچھے جاتے تھے اور فنِ دشناسی میں اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا اس کے لئے وقف کر دی یہاں میں دوستوں کو یہ بتاتا ہے چلو کہ فنِ دشناسی کا میں کوئی بہت بڑا ذمہ دار آدمی نہیں کہ میری انا کا مسئلہ ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور فلاں 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 علوم ٹھیک نہیں ہے بات ٹھیک ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے میں نے پریکٹیکلی اس پر کام کیا کام کرنے کے بعد پریکٹیکلی اس کو آزمایا پریکٹیکلی اس پر جب نتائج حاصل کیے تو جو فنِ دشناسی سے نتائج ملے وہ مجھے کسی دوسرے مستقبل شناسی کے علوم و فنون سے نہیں ملے لہٰذا آپ کو آج میں نے یہی بتانا تھا اس کے ساتھ ہی اپنے دشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ